امم ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بزرگ حضرات خواہو مرد میں سے ہو یا خواتید میں سے عمر کے اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے گھر والے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا وہ خود اپنے تعلق سے کیا کر سکتے ہیں تو اس مناسبت سے یاد رکھئے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یہی اس کا کفارہ ہے اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں اور امام دارا قتنی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا اور حدیث صحیح سنس سے آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے شخص کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ افطار کر لے یعنی روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور بعد میں اسے اس کی قضا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ دین اسلام نے اتنی آسانی کی ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد جہاں انسان کو خواہ بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو مشقت ہو اس کو روزہ رکھنے میں تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھنا چھوڑ دے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے بعد میں اسے اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے تعلق سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر بڑی جامع اور بہترین بات کی آپ کہتے ہیں کہ بڑھا مرد اور بڑھی عورت جب ان کے لیے روزہ باعی سے مشقت ہو جائے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اسی طرح ایسا مریض جس کے تندرست ہونے کی اب امید باقی نہیں ہے اسے بھی چاہیے کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں کفارہ ادا کرتے ہوئے ایک مسکین کو کھانا کھلائے بعد میں اس کی قضا نہ کریں کیونکہ وہ مریض بھی اس بڑھے شخص کے حکم میں شامل ہیں لہٰذا ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں ان کی توقیر اور ان کی عزت کریں اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے طرف سے روزانہ مسکین کو کھانا کھلائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے ان حکامات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین